اسلام علیکم ویورز زندگی کے حسین لمحات آس نیوز کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی حسین ایمان جناب ڈاکٹر صدیق صاحب ہیں سب سے پہلے تو چلیں گے ان کا تعارف جو ہے وہ ان سے سنیں گے چاکہ ہمارے بہت سارے اگرور کی ویورز جو ہیں وہ شاہدے نے نہ بھی جانتے ہوں چونکہ تناول میں تو ان کا ایک بڑا سیاسی کیریئر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی خدمات ہیں تو اگرور کے لوگوں کے لیے ان کا تعارف جو ہے لازمی ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آس نیوز کے اس سٹوڈیو تشریف لائے آپ نے ٹائم نکالا تو سر اپنا تعارف ذرا کروا دیجئے گا بہت شکریہ جان بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا محمد صدیق نام ہے ہمیں پیدائشی طور پر ایک روڑی سے میرا تعلق ہے اور میرے والد صاحب وابڈہ میں ہوا کرتے تھے سرگودہ میں پنجاب میں ہم نے بچپن میں پریمری میں نے سرگودہ سکیا پہلے سرگودہ میں تھے پھر وابڈہ میں تھے پھر وہیں سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو پہلے پریمری میں نے وہاں سکیا پھر میٹرک کیا اور پھر اس کے بعد میں اسی میں انیس سو اسی میں میں کراچی چلا گیا کراچی میری فیملی تھی باقی خاندان تھا کراچی سے جا کے میں نے پھر کراچی یونیورسٹری سائیکالوجی میں گریجویشن کیا اور امیپیتی کا ایک وہاں پاکستان کا سب سے اچھا امیپیتی میڈیکل کالج ہے پاکستان سینٹرل ہوں میں پیتی میڈیکل کالج اس سے میں نے امیپیتی کیا اور ملی خوشکسمتی ہے کہ حکیم سعید صاحب میرے استاد تھے اور حکیم سعید صاحب کا میں نے نسخے لکھے ہیں اور حکیم سعید صاحب کے کالج سے ہمدر سے میں نے حکمت بھی کی ریکلر اور یہ بھی خوشکسمتی ہے کہ حکیم سعید صاحب کے استاد حکیم نظیر صاحب میرے استاد بھی تھے اور ان کے استاد بھی تھے اس کے بعد انیس سو نوے میں بانوے میں میں کراچی سے اپٹوپار شفٹ ہو گیا سیاسی کیریت یا یہ جو خدمت وغیرہ ہے آپ نے کب شروع کیا اور کتنا لمبا یہ سفر ہے اور اس میں جو نشیب و فراز ہیں اس سے بھی ذرا ہمارے بھی بسوا گئی چیئے چاندوی پہلے انیس سو نوے میں جس وقت میں کراچی میں تھا تو اس وقت ہی جائرہ ہمارا سال کے بعد چھوٹیاں جب ہوتی تھی تو ہمیں والدین کے ساتھ یہاں گاؤں آتے تھے اور ایک مہینے دو مہینے ہم یہاں رہ کے پھر واپس چلی جاتے تھے جب میں پریکٹیکل زندگی میں آیا تو سب سے پہلا میرا ذہن یہ بنا کہ میں اپنے گاؤں میں آنکھوں کا کیمپ لگاؤں اور یہ پہلا کیمپ انیس سو نوے کے اندر میں نے کروڑی کے اندر لگایا تھا اور جس کے اندر ہمارے سرجن رشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غلی کے رحمت کرے فورد ہو گئے ہیں اور ایک لاہور کی ٹیم تھی پوری اس ٹیم کو میں نے یہاں بلایا اور یہاں ہم نے آپریشن کی اس وقت یہ یہاں روڈ بھی نہیں تھی بجلی بھی نہیں تھی جب نیٹر پہ سارا ہم نے کام کیا اور الحمدللہ بہت ہی کامیاب ہمارا وہ اس وقت پر آم رہا پھر اس کے بعد میں کراچی واپس چلا گیا پھر انیس سو بانوے میں میں نے کراچی کو چھوڑا اور شادی میری انیس سو بانوے میں اور اس کے اندر میرا آنا جانا لوگوں کے ساتھ معاملات پھر جماعت اسلامی کی ذمہ داریاں مختلف انداز سے زون کمیر اور ساری یہ چیزیں رہی اور پھر اس کے بعد الیکشن جب پہلا مشرف دور کا الیکشن ہوا اس دور کے اندر میں ڈسٹر کونسل کے ممبر کے لیے بے سیت ناظم اور میرے ساتھ مہترم آفز یونس صاحب تھے مولان آفدر مالک صاحب کے چھوٹے بھائی وہ میرے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا اور بہت ہی شاندار ہمارا وہ اس وقت رہا ہمیں بہت ہی اچھا ریسوانس ہماری قوم نے دیا اور بدقسمتی سے اس وقت کسی بھی وجہ سے پتیس ووٹر سے صرف ہم اس الیکشن کو لوز کیا ہم نے مدے مقابل کنڈیٹ تھا وہ تحصیل کا نازم بن گیا یہاں اگی تحصیل کون تھے وہ خواج محمد تنولی کھڑیالی سے وہ تحصیل کا نازم بن گیا پھر سیٹ کھالی ہوئی اور پھر ہم نے آفز یونس صاحب کو اس سیٹ کے اوپر الیکشن کے اندر لائے اور اللہ کی شان دیکھیں کہ بتیسی ووٹر سے ہم وہ الیکشن دوبارہ جیتے دوہزار پانچ میں جو الیکشن ہوا تو اس میں پھر میں تھا ڈسٹر کونسل کے میبر کے حصے سے اور میرے ساتھ اسلم صاحب تھے سیری بلوڑیاں کے جو میرے نائب نازم کے حصے سے تو الحمدللہ ظلے میں ہم نے اچھی پوزیشن سے اس الیکشن کو ہم نے ون کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس میں کام کیا پھر بدکسپدی ایک ازمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دوہزار پانچ میں زلزلہ بھی آ گیا پھر زلزلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا کام کرنے کا تو مجھے خوشی ہے اور مجھے فخر ہے کہ اس وقت میں منتخب نمیندہ تھا اور میں نے اپنی قوم کو جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا حتیل وصا وہ میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ان کی نمیندگی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تو یہ تو میری سیاسی پوزیشن بے سید ناظم یہ والی تھی دوسرا یہ چاند بھی میں آپ کو تھوڑا سے یہ بتاؤں کہ جس وقت زلزلہ ہوا پھر مشرف کے دور میں بہت زیادہ پیسے یہاں آئے ریلیف کے حوالے سے اور ہمیں ناظمین کو یہ اختیار ملا کہ آپ اپنے لوگوں کو چیک کی صورت میں ریلیف وہ تقسیم کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ تحصیل میں سب سے زیادہ چیک کمپنسیشن وہ میں نے کی تھی اور تقریباً اس وقت ستائیس کروڑ پر کی چیک کمپنسیشن کی تھی اور مجھے فخر ہے اس بات پر میرا تعلق چونکہ جماع اسلامی سے تھا اور وہ جماع اسلامی کے ٹیک کی وجہ سے جماع اسلامی کی تربیت کی وجہ سے میرے لئے الحمدللہ ستائیس روپے بھی حرام ہیں کہ میں نے اس میں سے کچھ چیز کمائی ہو اور اس وقت بھی اس دوران بھی میں نے چھ ساڑھے چھلاک روپے کا ڈیزل جلا کے ہر گھر میں ہر علاقے میں یونکانسل کے پہنچا اور پہنچ ہی کیمپ لگایا تھا نائنٹی نائنٹی میں تو ہم بھی لوگ بالکل اس ٹائم یعنی میوی سیون ایٹ کا سٹوڈنٹ تھا تو اس کیمپ کے حوالے سا آپ کا ایکسپیرینس جو ہے کیسا رہا میں چاند بھئی یہ بات مجھے اس بات پر بھی فخر بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام دیا میں نے ساڑھے سات ہزار لوگوں کی آنکھوں کو اپریشن کروائے ہیں ساڑھے سات ہزار لوگوں کی اور سب سے پہلا کیمپ ہم نے جس وقت کروڑی میں کیا پھر دوسرا کیمپ ہم نے نائنٹی ٹو میں شرگڑ میں کیا جس میں ہم نے ساڑھے تین چار سو اپریشن کیے تھے اس کے بعد تیسرا کیمپ ہم نے پھر دربند میں کیا اس میں ہم نے تین چار پانچ سو اپریشن وہاں کیے پھر چوتھا کیمپ ہم نے ترپی میں کیا لسن واب اس وقت ہمارے ستی کے ستاون کا حصہ تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے کیمپ کیا تصویروں کے موجود ہیں اسی طرح ہم نے پھر اپٹ آباد کے ادھر بیرپورگ آئی سکول میں ہم نے کیمپ کیا تو یہ ٹوٹل ملاک ہے جو ہمارے ریکارڈ کے سات ساڑھے سات ہزار لوگ ہوں کے صرف ہم نے اپریشن کیے تھے باقی اس سے جتنے لوگ مستفید ہوئے دوائیں لیں اور چیک اپ ہوا وہ ہزاروں میں آگے بھی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے جیسا کہ ڈورٹ صاحب آپ نے ذکر کیا اور اس میں ایک نام آیا الخدمت کا میں خود بھی بڑا فین ہوں الخدمت والوں کا اسپیشلی یہ جو ابھی سہلاب آیا تھا اس میں یا یہاں ہمارے ہاں اگیمی میں جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں الخدمت بڑی پیش پیش رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں اس زمانے میں چونکہ اس ٹائم ذرا وسائل بھی کم تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ سہولیات بھی نہیں تھی تو آپ نے ایک تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں امن کے لیے اگر کوئی اس طرح کا کردار اپنے ادا کیا تو اس سے بھی ذرگا کیجئے جس وقت مجلسٹ کونسل کا ہمیں پر تھا اس وقت ہی پورے زلے کے اندر الخدمت کے پلیٹ فارم سے یتیم بچوں کے لیے ہم نے یونی فارم کا وہ بندباس کیا تو پورے زلے کے ہر ہائی سکول ہر پرمیری سکول کو ہم نے ٹارکٹ کیا اور اس میں سے وہاں کے اس وقت جو ہیڈ ٹیچر تھے ان سے ہم نے لسٹیں مانگی اور میرے خیال میں کوئی چار ہزار کے قریب ہمیں یتیم بچوں کا ڈیٹا ملا اور پھر ہم نے اس کے اندر ہمارے ایک میرے برخوردار بھی ہے میرے کزن ہے گروفراس فیبریکس کے نام سے ان کا فیصلباد میں ایک وہ ہے ادارہ ہے اس سے ہم نے پھر ملیشیا کپڑا منگوایا انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کیا اور چار ہزار لوگوں بچوں کو ہم نے اس وقت پورے زلے کے ان کے سکولوں کے اندر جا کے ان کو یونیفارم ہم نے دیا اسی طرح علاقے میں امن کے حوالے سے ہمارے علاقے میں بردر سائیڈ پہ 29 قتلوں کا ایک جرگہ ایک چھوٹے سے معاملے پہ قتل شروع ہوئے اور کرتے کرتے دونوں طرف سے 29 قتل ہو گئے اور وہ مفروروں والی زندگی گزار رہے تھے ان کے پیچھے بچے بلکل ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا ہمیں جس وقت پتا چلا اور پھر ہم نے اس میں پوری ٹیم ایک جوڑی جس میں ہمارے جعوید خان امدار شاہ صاحب جعوید خان صاحب اسی طرح مرتضی تنولی اسی طرح اور بہت سارے جو اس علاقے کے کردار تھے بہت اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے وہاں ایک بہت بڑا جرگہ رینج کے جس میں کوئی 1500 لوگ جس میں اس وقت کے امین اے موران عبدالمالک صاحب اور اسی طرح احمد شاہ صاحب اس وقت نازمیالہ تھے امپی ہمارے عبیب تنولی صاحب تھے نوازدہ صلاح الدین صاحب ان سب لوگوں کو ہم نے اس میں اکٹھا کیا اور الحمدللہ وہ جرگہ ہمارا کامیاب رہا پھر وہ دشمنیہ ان کی ختم ہوئی اسی طرح باقی چھوٹے موٹے جتنے بھی ایسے سلسلے جہاں جہاں بھی کہیں ہوئے ہمیں پتا چلا وہ ہم نے ایک اس میں پازیٹیف کردار ادا کرنے کی کوشش کی نہ کہ ان کو جنبوں کی شکل میں یا اپنے گروپ کی شکل میں ہم نے کہیں بھی وہ کردار ادا نہیں کیا بلکہ دونوں کو راضی کر کے ان کو چھوڑا کر جائیں اپنے آپ بچوں کے لیے رزق کمائیں اور حکرال کی روزی کی طرف نامزان ہو جائیں جی ڈکس اب جیسا کہ آپ نامزد امیدوار ہیں پی کے تھرٹی سکس کے لیے جماعت اسلامی کے تو اگی کے یا پی کے تھرٹی سکس کے بڑے بڑے ایشیوز کیا ہیں بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے اور اس وقت جو اصل مسئلہ وہ ہے یہ کہ ہمارے علاقے کے اندر جو سب سے بڑے پرابلمز ہیں ان کے اوپر ہم فوکس کریں میری نظر میں تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہاں انفرسٹرکچر جتنا بھی ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک تعلیمی ادارے اچھے تعلیمی ادارے ہوں آپ کے ہاں آسپیٹلز موجود ہوں آپ کے ہاں کوئی سنتی یونٹس موجود ہوں آپ کے ہاں بجلی کے جو آپ کا نظام ہے وہ نظام ٹھیک ہو آپ کے ہاں جو پانی کا نظام ہے اس وقت دیکھ لیں وہ پانی کا نظام ٹھیک ہو خصوصاً اگی کے اندر پانی کی جو پوزیشن ہے اور اسی طرح ہمارے جتنے روڈ ہیں ان روڈوں کے نظام کو آپ دیکھ لیں تو یہ تو بڑے بڑے پرابلم ایسے ہیں ہی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اس سے پہلے ایم پی اے اور ہمارے ایم این اے رہے ہیں ایم این اے نے جو کام کیا وہ تو آپ کے اور میرے سامنے جو ایم پی اے بھی جو ہمارے یہاں رہے ہیں اس کے اوپر میں کسی ایک فرد کے اوپر تو فاکس نہیں کروں گا مگر مجبوری طور پر اگر ہم دیکھیں تو قطن بھی ہمیں یہاں سے ایک مریض کو اٹھا کے کمپلیکس نہیں جانا چاہیے تھا مگر بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک اچھا ہسپیٹل نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کاموں کو لیے ہمیں اپنے مریض کو اٹھا کے کمپلیکس تک پہنچانا پڑتا ہے تو میری نظر میں یہ جتنے بھی کام ہیں اس کے اندر اسی طرح آپ یونیورسٹی کیمپس کی جو بات آ رہی تھی بہت زیادہ کہ یونیورسٹی کیمپس کا یہاں وہ کیا ہے مغربی تک وہ پریکٹیکلی ہو نہیں سکا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یونیورسٹی کیمپس کی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ یہاں یونیورسٹی بنائے اور یہاں ہمارے بچے اور بچیاں خصے زیادہ یہاں مستفید ہوں اور وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھ سکیں تو یہ سارے وہ والے ایشو ہیں جو اس وقت موجودہ برحال ہیں تو اگر اس قوم نے مجھ پہ اعتماد کیا جماعت اسلامی پہ اعتماد کیا تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان سارے پرابلمز کو حیثن طریقے سے حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اس لیے کہ ہمارے زندگی کے تجربے بھی ہیں پھر ہمارے پیچھے ہماری جو جماعت ہے جماعت کا اپنا جو کردار ہے اس کردار کے اندر ہمارے اقابرین ہمارے سامنے مثال کے طور پر موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سارے پرابلم کو حیثن طریقے سے حل کر سکیں گے ایڈرز اب آپ نے ماشاءاللہ جو مسائل گنوا ہے اسپیشلی ایڈوکیشن ہیلتھ اور انفرائی سرکچر کے حوالے سے واقعی یہ مسائل ہیں تو آپ کے پاس ان کا حل کیا ہے یا آپ کا منشور کیا ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ جس کو آپ گریونگ سیٹ پر بٹھا رہے ہیں جس کو آپ نمہندگی دے رہے ہیں جس کو آپ اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ نداروں کے اندر جائے اور وہاں جا کے آپ کے پرابلمز کو دیکھیں اور ان کے حل کی طرف جائے تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا ماضی رہا ہے جو ہماری قیادت کا ماضی رہا ہے جو ہماری جماعت کا ماضی رہا ہے اسی فیصد مسائل تو ایسے ہیں جن کے لیے کسی فنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جو بندہ لیڈ کرنے والا ہے جو ایم پی اے ہوتا ہے اس کے اندر وہ ویل ہونی چاہیے کہ مجھے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور یہ ہماری اتنی شاندار قوم ہے ہماری اتنی شاندار یہ نوجوان ہے جن کے ذمعے آپ کام لگائیں گے اگر اس کو فرس پرائٹی کے اندر ہمارا ایم پی اے رکھتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھی دا کنسورٹس پرٹل آپ کا نہ بنتا اسی طرح آپ کے آر ایسی ہیں آپ کے بی اے جو ہیں آر ایسی ہر جگہ پر موجود ہیں بی اے جی ہر جگہ پر موجود ہیں اس کے اندر صرف ایم پی اے کو ڈاکٹر کو انشور کرنا کہ وہاں ڈاکٹر موجود ہو ہر وقت اور وہ لوگوں کو ان کے گھر کی دیلیز کے اوپر وہ ان کو سولت دے سکے اس کے لیے بھی بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس ایم پی اے کی ویل کی ضرورت ہے کہ وہ ایم پی اے جائے اور ادارے موجود ہیں اس میں کوئی نئی چیز لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ اداروں کے اندر بجٹ موجود ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بجٹ نہیں ہے صرف ان کو گائیڈ لینگ دینے کی ضرورت ہے جی آپ انہیں ساری چیزوں کو ٹھیک کر لیں اسی طرح میں یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ایک ایم اے جو تھے انہوں نے یونیورسٹی کا فنڈ بھی وہاں سے رکھا سارا کہ وہ ایم پی اے کے ڈومین میں نہیں آتا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جا کے یونیورسٹی انتظامیہ سے مل کے اپنے مسئلے کو تو حل کر سکتے تھے مگر ہماری بھی یہاں بدکسکتی ہے کہ ہمیں اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یہ جی اس کا کریڈٹ اس کو نہ چلا جائے اور اس کا کریڈٹ اس کو نہ جائے بلکہ ہمیں تو عوام کی طرف دیکھنا چاہیے جس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اصل مسئلہ تو اس عوام کا ہے اس عوام کا مسئلہ حال ہونا چاہیے اسی طرح ہمارے جتنے بھی کام ہیں چاہے وہ میں نے روڈوں کی بات کی ہے یہ ہماری جہاں سے جتنا بھی ہمارے یہ جاتا ہے رائیلٹی جاتی ہے اس کی کروڑہ روپے اس کا بجٹ ہے ساٹھ کروڑہ تو اس سال ہماری رائیلٹی یہاں سے گئی ہے یہی ایم پی اے جا کے اسمبلی کے اندر اس وقت بات کرے گا تو ساٹھ کروڑ میں سے تیس کروڑ بھی اگریس علاقے کو بلتی ہے تو آپ کے روڈ تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی پانی کی سہولتے ہیں پانی کی جسکی میں خراب آپ کی ہو رہی ہیں جان لوگوں کو گلے اور شکمیں وہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس مسئلہ کی طرف ہم توجہ دیں اور اس کے لیے آپ کے راستے میں کوئی فنڈ رکاوٹ ہو کوئی فنڈ رکاوٹ نہیں ہے نہ وہ حضب اختلاف کے لیے اور نہ حضب اقتدار کے لیے اگر جمع اسلامی کی حکومت آتی ہے پھر تو ہماری ٹپ پہ ہے اگر جمع اسلامی کی حکومت نہیں آتی ہے مجھے صرف آپ ایم پی اے بنا کے وہاں بھیجتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر بھی اتنی جرور اخلاقی جرورت بھی اور کردار کی جرورت بھی اور وہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو مسئلہ نہیں چھوڑیں گے اس مسئلے کو ہم حل کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک اس میں عرض کرتا ہوں کہ دربند ہے دربند کی جو ڈیم کی جو بجلی کی ریالٹی آتی ہے میں تو اس بات میں بھی حران ہوں کہ تین چار کروڑ روپے سالانہ ان کو فنڈ ملتا ہے پھر بھی اس وقت آپ دربند چلے جائیں یا ان تین جن کونسر میں چلے جائیں وہاں محرومیاں موجود ہیں تو وہ دربند ہی کا حق ہے کہ وہ جو ریالٹی ہے وہ دربند کے اندر لگے وہ اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی باقی ہمارے مسائل ہیں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں حسین جس میں فنڈ کی ضرورت نہیں ہیں وہاں تو آپ کو ایک ٹیم بنانی ہے اور ہم ہر ویلج کونسل کے اوپر نوجوانوں کی ٹیم بنائیں گے اس ٹیم ہی کے تھرور ہم ان ساری چیزوں کو انشور کریں گے کہ وہ صحیح طریقے سے ہو جائیں ہم ان کے اوپر سرپس بھی کریں گے اسی طرح ہم نوجوانے کوئی ٹیم بنا کے یہ اویرنس دینے کی کوشش بھی کریں گے کہ دیکھیں یہ ہمارا علاقہ اتنا پوٹینشل علاقہ ہے یہ زمینیں ہماری اتنی زرہے زمینیں مگر آج میں بڑے درد سے یہ کہتا ہوں چاہے آپ گروہر میں چلے جائیں چاہے آپ تنول میں چلے جائیں کوئی ایک جگہ مجھے ایسی بتا دیں جہاں قدرتی ہے جو درخت اور پوتے لگے ان کے علاوہ ہم نے کوئی ایسا ایسے باغ لگائے ہوں ایسے پہاڑوں کے اندر جہاں بلکل ویران پہاڑ پڑے ہیں ہم نے زیتون کے درخت لگائے ہوں ہمارا یہ پوری بیلٹ اخروڑ کی بیلٹ ہے ہم نے اخروڑ لگائے ہوں ہم نے کوئی ایسی چیز کی ہو جس سے ہمیں ہر سال دو سال کے بعد ہمیں اس میں ارننگ آئے تو ہمارا پوریام انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم ہر ویلج کونسل پہ نجوانوں کو کمیٹیاں بنا کے انہی سے سارا کام کرویں گے انہی کو گائیڈ کریں گے انہی کو اس قابل کریں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگا اپنے باپ کو بھی سنبھالیں اور اس معاشرے کی ترقی بھی معاشرے کی بھی کریں دوسری جو بات آپ نے تعلیمی داروں کو آلے سمیہ نے بہلے ذکر بھی کیا ہے تو ہمارے پوریام میں یہ ہے کرویں گے اسی طرح ہم جتنے بھی ہیلتھ کے حوالے سے پرواں میں ان کے انشاءاللہ ہم انشور کریں کہ وہ اگی کے اندر اور استنول کے اندر ہم ان کے ادارے بنائیں اور وہاں سے بچا آئے اور سال دو سال کا ڈپلوما لے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائے اپنے یہ کام کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں پریکٹیکلی موجود ہیں ہم نے پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو عملن کیا بھی ہے اچھی آئیں اور آگے اپنی تعلیم حاصل کریں اور اپنے مستقبل کو بنائیں اس میں ڈاک سب جو خاص بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہر دور کے اندر یہاں کروڑا روپے آئے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایم پی اے ہمارا راہ اس نے پیسے نہیں لائے مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ کروڑا روپے پہلے اس میں تیس چالیس پرسنٹ تو آپ کو خود پتا یہ بات بتانے کی ہے نہیں کہ ہر ادارہ خود بخود اس میں سے وہ کٹوٹی کر لیتا ہے اس بات باقی جو ہوتے ہیں تو فیفٹی پرسنٹ تو ٹھیکدار کو اور ایم پی اے دونوں کے ہوتے ہیں اب ایم پی اے کی جس وقت وہ بیچ میں سے پیسے لے لیتا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیکدار پر یہ پریشن ڈالے جی اس کام کو آپ بروقت کرو یا اس کام کو آپ پورا کرو میں اس قوم کو یقین دلاتا ہوں اور میرا ماضی بھی اس بات کا گواہ ہے اور میری جماعت بھی اس بات کی گواہ ہے میرے جماعت کے ایم پی اے اور ایم اے اور سینیٹر رہے ہیں اس بات کے گواہ ہیں ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم کسی سے کمیشن لیں ہمارے لیے یہ بھی حرام ہے ہم کسی کو ہیں کہ میری گاڑی کے ٹیر خراب ہو گئے اور مجھے ٹیر ڈال کے آپ دے دیں یا میرے جو ہے نہ وہ گھر کا کچن جو ہے نہ وہ میرے یہ میمان آ رہے ہیں اس کی چائے کا خرچ آپ دے دیں یہ ایک سرسائز ہماری انشاءاللہ اللہ نہیں ہوگی اور باقی جتنا بھی فنڈ ہے جو آئے گا وہ بھی سارا صاف شفاف ہوگا اور اس فنڈ سے ہٹ کے میں آپ کو یہی پھر گزارش کر رہا ہوں کہ بے شمار ایسے ادارے موجود ہیں پاکستان گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں ڈپارٹمنٹ موجود ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپنی قوم کو سولتیں دیتے ہیں بگر ان سولتوں کو ہماری قوم کو بالکل بھی نہیں پتا اور وہ سولتیں جو ہماری غیب ہو جاتی ہیں وہ ادارے آپس میں بانٹ لیتے ہیں ملی بگت کے دور پر ہمارے ایم پی اے کے ساتھ مل گئے تو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ جماعت اسلامی کی حکومت آئی تو یا جماعت اسلامی کا ایم پی اے ہوا تو ان ساری چیزوں سے ہم اجتناب کریں گے اور ہم ان چیز کو نہ کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے اور اس کا انشاءاللہ ہر عام فرد بھی ہم سے احتساب کر سکے گا ہم جاؤں گے مسجدوں میں ہوتے ہیں بزاروں میں ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں ہمیں پکڑے ہم اس کا تسلی سے جواب دیں گے اگر کوئی چیز ثبوت کی ساتھ ہوگی تو اس کا احتساب کیلئے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو ایوز یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام زندگی کے حسین لمحات آس نیوز کے ساتھ اور ہمارے حسین میں مانتے ہیں محتاج ڈاکٹر صدیق صاحب جو کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں اور یہ امیدوار ہیں پی کے تھرٹی سکس کے جماعت اسلامی کے تو ہم ان کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہاں تشریف لائد اجازت دیجئے جاؤں آبا